اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر زبیر مرزا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے سہر لمبی جوانی لمبی عمر کے لئے مدید مشورے لے آج ایک بہت سادہ سا مشورہ دے رہا ہوں جو بے انتہا اہم ہے جس کی وجہ سے آپ صحت مند رہ سکیں گے آپ کی انٹی ایجنگ ہوتی رہ گی بیماریوں سے بچے رہ گے مٹاپے سے بچے رہ گے وہ کیا ہے کہ وائٹ فوڈز نہ کھائیں جو سفید کھانے ہیں وہ نہ کھائیں سفید کھانے کون سے ہیں بھائی سفید کھانوں میں آپ کا یہ وائٹ آٹا آتا ہے جو ریفائنڈ جو آپ کو چھکی سے ملتا ہے جو پیکٹوں میں ملتا ہے سفید چاول ہے سفید چینی ہے اور آلو جیسی چیزیں اب ان میں کیا ہوتا ہے ان میں سٹارس ہوتی ہے جو ایک قسم کی بیٹ کاربو ہائیڈرٹ جس کو ہم کہتے ہیں یہ لقصاندے ہوتی ہے ان فوڈز میں بہت ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے اس کے دو مسائل ہوتے ہیں ایک تو یہ جسم میں جا کے فری شگر بن جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کھانے سے آپ کو باڈی کو یہ سگنل نہیں ملتا کہ کھانا گو روکنا ہے کتنا کھانا ہے اور یہ آپ کھاتے رہتے ہیں یہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے برقص آپ اگر جب پروٹین یا فیٹ کھاتے ہیں تو کوئی دیر بعد آپ کو باڈی کے اندر سے سگنل ملتا ہے کہ بھائی پس بہت ہو گیا یہ کاربو ہائیڈٹ کی خرابی ہے اچھا ہے گوڈ کاربز ہو یا بیٹ کاربز ہو وہ آپ کو ہاتھ روکنے کے لیے نہیں کہتے ہیں اچھا یہ تو بیٹ کاربز تھے کہ جب اچھے کاربز ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر ملتے ہیں قدرتی فروٹ میں جیسے آپ کی فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں آپ کے نٹس ہیں یہ سب چیزیں ہیں ان میں گوڈ کاربز ہوتے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں روکتے آپ کو کھانے سے کیونکہ ان میں وہ سگنل کرنے کی وہ ہے ہی نہیں بہت دیت بات جا کے سگنل ہوتا ہے اچھا دوسرا مسئلہ ان فروٹس کا یہ ہے کہ ان سے شگر بہت تیزی سے بڑھتی ہے پھر بعد میں بہت تیزی سے کم بھی ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ بھوک لگتی آپ دوبارہ کھاتے ہیں اور یہ مسئلہ آپ کا جب آپ ہائی فیٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں پروٹین تو اس میں نہیں ہوتا آپ کبھی کوئی زیادہ فیٹی فوڈ کھائیں مثال کے طور پر نہاری میں مغز اور نیلی ڈال کے تو گھنٹوں بھوک نہیں لگتی آپ اگر دو ڈونٹس کھائیں تو پیٹ تو بھڑ جاتا ہے لیکن ڈیڑھ دو گھنٹے پر دھوک لگتی آپ پھر کھاتے ہیں اس کی وجہ سے اس سے کھانا بہت ہوتا رہتا ہے جس سے ساری بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں یہ کھانے اچھا دیکھے کہ ہزاروں سال پہلے جو ہمارے آباؤ اشداد تھے وہ کیا کرتے تھے وہ تقریباً دو سو کے قریب پلانٹس وغیرہ مختلف قسم کے ان میں سے کھاتے تھے اور اس کے بعد یہ جانوروں کا کوشت اور یہ فیشتوں اور یہ تیڑے مکوڑے سب پکڑ کے کھاتے تھے اچھا ان میں فری شگر نہیں ہوتی تھی بلکل ان میں تھوڑی سی کروائیڈر ضرور ہوتے تھے لیکھ جس کو میں فری شگر کہہ رہا ہوں وہ بہت کم ہوتی تھی جس کی ویسے مسائل نہیں ہوتے تھے وہ فٹ رہتے تھے یہ جو گرینز آئین ہے جیسے بیٹ ہے رائس ہے یہ سب کچھ ہے اور علو وغیرہ ہے یہ کوئی آٹھ تس ہزار سال پہلے شروع کیے تھے انسان نے جب ایگزی کلچرل ایج آئی تھی جب زراد شروع ہوتی خاص کر میں مصر کے علاقے میں ہوتا وادی نیری میں وہاں سے یہ آہستہ آہستہ یہ کھانا جو اس وقت تھوڑے لوگوں کو ملتا تھا بعد میں یہ پھیلتا گیا اب تو اتنی وافر مقدار میں ملتا ہے کہ مین کھانے انسان کی یہی ہو گئے باٹا ہے چاول ہے علو ہی سب کھاتے ہیں اب ان میں دیکھیں ان میں فری شگر کتنی ہوتی ہے آپ کو تھوڑی مثال دیتا ہوں اب آپ یہ کمپیر کریں کہ ایک لارڈ سائز جو آپ فرائز خریدتے ہیں وزار سے اس میں پانچ پاؤنڈ یعنی تقریباً دو کلو سے زیادہ گوشت کے مقابلے میں زیادہ فری شگر ہوتی ہے اور آپ ایک کولا کا ایک کین جو لیتے ہیں کولڈرنگ کا اس میں بھی اتنی شگر ہوتی ہے جتنی دھونکیلوں سے زیادہ میٹھ میں ہوتی ہے اس لیے یہ جو کھانے بڑا نقصان لیتے ہیں اگر آپ ایک ہزار کیلوری ڈائیٹ لیں گے جس میں آپ کا ایک لارڈ پورشن ہوگا فرائز کا ایک کولا ہوگی اور ایک برگر ہوگا یہ جب آپ کھائیں گے تو باڈی کو ایسا لگے گا کہ باڈی نے دس ہزار کیلوریز کھائیں گے اور باڈی اسی حساب سے دس ہزار کیلوریز کے حساب سے پھر وہ انسلین اور دوسرے ہرموز اور جو ہاسک میں کے جوسیز ہوتے ہیں جس میں سٹمک ایسیڈ بھی ہے یہ سیکریٹ کرتی ہے یہ تیار کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو کھانا جب حضم ہوتا ہے اور جو اس کی فالتو انرجی ہوتی ہے اس کو باڈی فیٹ کی صورت میں سٹور کر لیتی ہے جو انسلین کی وجہ سے ہوتا ہے اور سٹمک ایسیڈ زیادہ ہوتا ہے اس کے اپنے الگ نقصان ہوتے ہیں کھایا آپ نے ایک ہزار کیلوریز ہے باڈی کو لگتا ہے کہ کئی گناہ زیادہ کھائیں اور باڈی اس کے حساب سے ساری چیزیں مہیا کرتی ہے تو یہ اس کے بہت نقصان ہوتے ہیں جو بتا ہے نا وہ وائٹ فوڈز کھانے کے تو اگر آپ یہ وائٹ فوڈز جو ہے مستقل کھاتے رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا موٹاپہ بڑھتا رہے گا شگر کا رسک بڑھ جائے گا ہارٹ ڈیزیز کا رسک بڑھ جائے گا کینسر کا آلزائیمار کا سب رسک بڑھ جائیں گے سیہت خرابی تھکن ہوگی چستی نہیں ہوگی نین نہیں آئے گی بہت سارے مسائل ہوں گے تو آپ اگر کم از کم اگر ڈائیٹ نہیں کر سکتے آپ تو کم از کم یہ کریں کہ یہ فاس فوڈ اور جنگ فوڈ جو میں نے بتایا اس کو کھانا چھوڑ دیں آپ کی سیہت بہتر رہے گی اچھا یہ ایک چیز ہر دفعہ میں بتاتا ہوں جب بھی ڈائیٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ڈائیٹ کے ساتھ ایک چیز فاسٹنگ ضرور کریں انٹرمیٹن فاسٹنگ ایک گھنٹہ واپ کریں دس سے پندہ میٹوزانہ ایکسرسائز کریں نین پوری ساتھ سے آٹھ گھنٹے لیں اور کچھ سپلیمنٹس لیں تاکہ آپ کی بہتری سہت رہ سکیں کوئی کمنٹ کرنا ہو تو ڈال دیجئے جہاں پوچھنا ہو تو میسیج میں پوچھیں موسیقی